تحقیقات کے لئے کو بلائے داتا تو آپ پر ایف آئی آر بھی ہے تو پھر اس کا سامنا کریں گے آپ آپ آئیں گے انشاءاللہ اگر بلائیں گے تو میں تو یہ وضع کرتوں کہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ ان کو ادھر بھی دیکھیں گے اور ادھر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ جس طرح فیاض صاحب کہہ رہے گے جی تحقیقات کے لئے کو بلائے داتا تو آپ پر ایف آئی آر بھی ہے تو پھر اس کا سامنا کریں گے آپ آپ آئیں گے انشاءاللہ سامنا کریں گے جب بلائیں گے تو انشاءاللہ فیاضر حسنچوان صاحب سے ہم ودا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دیفنیٹلی آئیں گے اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جو بریٹس کورٹس ہیں وہ اجازت دیتی ہیں یہاں اس فیصلے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ سب جا سکتے ہیں کیونکہ ادھر کا تھوڑا موقف ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب کیس کورٹس میں چلا جاتا ہے پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ نے آنا ہے تو پھر انشاءاللہ اگر بلائیں گے تو میں تو یہ ودا کرتا ہوں کہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ ان کو ادھر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور سچ جو ہے وہ سامنے لائیں گے اور سچ سامنے لائیں گے قوم کے سامنے بھی لائیں گے کہ ادھر پارٹی کے اندر جو کریمنل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ سارے ثبوت ایسی ہیں کہ یعنی آپ کہہ لیں ساری میرے پاس پچھ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کتنے سانوں سے ان کی خدمات کر رہا ہوں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ہر پروٹیسٹ میں وہ مجھے کہتے ہیں جی ابھی جمائمہ کے گھر میں جانا ہے آپ آدمی لائیں اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے دسنیم صاحب معذرت کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اپنے لے کر جمائمہ کے گھر کے باہر جا کر پروٹیسٹ کرتا ہوں اور جب آمودر سے آتے ہیں تو میاں صاحب اس وقت ہمیں شابش بولتے ہیں کہ بیٹے مجھے ڈریکٹ میاں صاحب کالے کرتے رہے ہیں کہ تصنیم صاحب آپ میں نے گھر جانا ہے مجھے پی ٹی آئی والے گھرنی انٹر ہونے دیتے ہیں تو بیٹے جلدی پہنچے تو میں بیس پیس آدمی لے کر ایون فیلڈ کے بیک ڈور پر کھڑا ہو کر میاں صاحب کو لائن بنا کر بازو میں بازو ڈال کر اندر انٹر ڈالتے رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے اٹیک کرتے تھے اور ہم ان کا تحفظ کرتے تھے اور اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پارٹی کہہ سکتے ہیں یہ تصمیم درشا کو جانتے نہیں ہیں تصنیم صاحب ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے جس بات ہم سمجھ سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمائمہ صاحبہ کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو نواز شریف صاحب کہتے تھے اور پھر شابش بھی دیتے تھے اور آپ بندے لے کے جاتے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے سب کو شابش دیتے تھے سب کو ڈریکٹ فون کرتے تھے کہ آپ بیٹے آدمی لے کے آئے سب کو ناصر بات کے پاس یعنی کہتے بھی نواز شریف صاحب تھے یا انصر وکیل آتا تھا وہ گھر یا والا میں لے کے جاتا تھا میرے پاس تعداد تھی لوگوں کی تسنیم صاحب آپ کو نواز شریف آپ لوگوں کہتے تھے کہ جمائمہ کے گھر کے باہر جا کے جمائمہ صاحبہ کے گھر جا کے جا کے پروٹیسٹ کیا جائے پھر شابش دی جاتی تھے اب یہ کہہ رہے ہیں شابش دی جاتی تھی اور سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور پارٹیاں دی جاتی تھے کس بات پہ کہ جب بھی وہ اگر ایونی فیل کے باہر آتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم لے کر جمائمہ کے گھر جا کر ادھر ان کو شور ڈالیں اور گلیاں دیں اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کرواتے تھے کہ جمائمہ صاحب اگر گھر کے باہر جا کے شور مچایا جائے جی یہ نواز شریف صاحب سب کچھ کروارے تھے بقائدہ انسٹرکشنز دی جاتی تھیں جی انسٹرکشن دی جاتی تھی بقائدہ کہ آپ نے ایسا سب نے زیادہ زیادہ آدمی کٹھے کریں اور ادھر لے کر جائیں اور اس کے بعد سیلیبریٹ کریں گے پارٹی اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ جب پی ٹی آئے والے جب پی ٹی آئے والے جو لندن میں پی ٹی آئے کے لوگ موجود ہیں جب وہ ایون فیل کے باہر آتے ہیں اتجاج کرتے ہیں تو پھر پچھلے دروازے پہ آپ کھڑے ہوتے تھے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب پریشر فیل کرتے تھے تو آپ کو بلایا جاتا تھا اور آپ ان کو لے کے نکلتے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں سے ان لوگوں سے بچا کے جی ہم پیچھے دور کے آگے ہم لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے پھر ان کو آفیس سے لے کے ادھر لے جائے جاتا تھا اور جب یہ گاڑی سے اترتے تھے تو لائن بنائی ہوتی تھی تاکہ ان کو پی ٹی آئے والے پکڑ کے ان کو پٹائی نہ کریں ان کو رام سے اندر داخل ہو جائیں آپ نے دیکھ لیا میڈیا میں کئی دفعہ انہوں نے کرسیاں بھی پھینکیں جب آمنی تھے جب آمن ہوتے تھے پورا پروٹیکشن کے ساتھ اور آپ سے مقاعدہ رابطہ کیا جاتا تھا کون آپ سے رابطہ کرتا تھا کہ جب انہوں نے باہر نکلنا تو آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں جی ان کا سیکٹری ہوتا وہ کال کرتا کہتے ہیں جو میاں صاحب سے بات کریں میاں صاحب کہتے تھے بیٹے آپ جلدی سے پہنچیں کتنی دیر میں آ سکتے ہیں تو میں نے کہا جی ایک گھنٹے کے اندر کہتے ہیں کوشش کریں کیونکہ مجھے گھر جانا ہے تو سامنے جو ہے نا میرے گھر کے کافی پی ٹی آئی کے آگے ہیں لوگ تو پھر میں ادھر جاتا تھا تو سامنے دیکھنا ادھر کو پچاس کھڑے ہوتے تھے تو بیک ڈور پہ پھر میں نے بتانا بیک ڈور پہ خالی ہے تو آپ بیک ڈور سے آئیں تو آپ کو انٹری دیتی ہیں گھر میں یہ بیک ڈور سے آتے تھے آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ ہے کہ فیاضون حسن چوہان صاحب بات تو بڑی سنجید ہے لیکن ان کی اس گفتگو میں مجھے تھوڑی سی ہسی آگی معذرت کے ساتھ کہ جی میاں صاحب فون کرتے ہیں ان کے سیکرٹک فون کرتے ہیں اور یہ آتے ہیں بندوں کو لے کر تاکہ وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں خاصتہ بھی ینگسٹرز بیارہ کھڑے ہوتے ہیں جو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور بکول ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ہوتے بھی ہوں گے پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہیں وہاں پہ جو نون لیگ ایون فیلڈ کے بارے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو نوازی صاحب اتنا پریشر فیلڈ کرتے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے ان کو لائن بنا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ تو پاکستانی واپس آج ہیں اس سے بہتر ہے بیزہ ختم نبوت کے چوروں کے ساتھ اور پاکستان کے نظریے کے اور پاکستان کی سالمیت کے چوروں کے ساتھ قیامت تک یہی حجر ہوگا عباد بریسول نے دو ہزار سترہ کا وہ ایکٹ پاکستان کی عباد نہیں بھول سکتی جس پہ انہوں نے جناب پاکستان کے نو قبولین کے اندر تبدیلی صرف عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اس نواز شریف کے اقومت دے ان کی کیا حصت ہے یہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے ہاری دنیا دیکھتی ہے ان کا ساس خوشک ان کی روح قبض اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے گھر میں جاتے ہوئے اور لوگ جس طریقے سے ان کو جناب دلاسہ دے کے دھارس بدا کے گھیرہ ڈا کے لے کے جاتے ہیں دنیا کے کسی بھلک میں چلے جائیں ان کی قسمت میں ذلوت رسوائی جگہ سائی اور سیاسی بے ہیائی وہ لکھی جا جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ملک سے بھی بے وفائی کی تھی انہوں نے ملک سے بھی بے وفائی کی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے